میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم احمدیوں پر بہت سے ابتلاع کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا ہم پر ابتلاعوں اور مسائب کی آندیاں چلیں گے اور ہم کئی امیدوں سے بھی نصیب کیا جائیں گے کیا یہ آیا دین کی راہ میں ہے یا انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسی شدت سے ازمایا جائے گا حضرت مسیح محمد علیہ السلام جب فرماتے ہیں تو وہ نبی جب کئی بات کہتا ہے نا تو وہ دین کے لئے کہتا ہے اگر احمدیوں پہ اگر کوئی امتلاع زاتی دور پہ بھی آتا ہے انفرادی دور پہ آتا ہے زاتی دور پہ انفرادی دور پہ تو وہ بھی امید دین کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے جو حتر میں کانون جو فساد ہوا جو جھوٹی کہان ایبن آگے انہوں نے زبانے ٹانگ کے دکھانے شروع کر دی کہ دیکھو جی مسلمانوں کی زبانیں کارتی اور بکرے کی زبانیں لے کے پھرتے تھے ہم لوگ انیورسٹری میں تھے تو ہمیں نکال دیا سوان جمارہ جلا دیا گئے تو ہمارے لڑکوں کو مارا بھی گو ہم بھی میں بھی قابو آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا اللہ تعالی نے بہرحال لیکن اور آئے تو یہ اقتداء جو انفرادی دور پہ ہوئے اور اس کا صدمہ بڑھا ہوا تو اُخ میں وہ دین کی خاطر آئے تھے تو حضر مسلمانوں نے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اطلاع آئے ہیں اور جب دعویٰ کی اور مانا غلاموں نے تو ایک دفعہ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ابو جاہل ان کو حضرت یاسر کو اور ان کی بیوی کو اور انہیں بچوں کو مار رہا تھا بڑا شدت سے اور بہت مجبوری کی حالتی کچھ کر نہیں سکتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آن حضرت صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے جنت میں گھر بنا رہا ہے یہ مجبوری کی حالتی کہ پتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ گوی بھی کر دی گا اس نے اس اس ٹرچر سے اس نے مر بھی جانا ہے اور وہ فوت بھی ہو گئے اس اس ٹرچر کو برداج نہیں کر سکے ان کی بیوی کو بھی اس طرح ہی نیدہ مار کے مار دیا تو یہ اس قسم کے ٹرچر جو تھے بروٹیلٹیز جو ساری کی جاتی تھی ہیں یہ دین کی خطر کی جاتی تھی نا حضرت مسلم نے آیا کہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہو لیکن جس حد تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوتا تھا اتنا نہیں ہوگا پھر جنگ مسلط کی گئیں حضرت مسلم نے فرمایا کہ تمہیں اور جنگوں میں شہید بھی ہوتے تھے مسلمان بہت سارے تمہیں لوگوں کو جنگ مسلط نہیں کی جا رہی اور اس طرح ہو سکتا ہے اشاعتیں تو ہوں برداج کرنے پڑھیں سکتی ہیں لیکن اس حد تک نہیں جائے گا وہ انٹینسٹیٹی نہیں ہوگی تمہارے لئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی تو ایک حمد دلانے کے لئے آپ نے فرمایا کہ جنگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ان کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ تمہیں سختیاں بھی آئیں گی مسائب بھی آئیں گے تکلیفیں بھی آئیں گی لیکن ان کو پرداش کرو اور جو ان پرداش کرو گے تو اللہ تعالی کے ہاں ریوارٹ پانے والے ہوگے کیونکہ اسلام کا جو کونسپٹ ہے زندگی کا وہ یہ زندگی نہیں ہے جو سات ستر سال اسی سال نوے سال کسی کی زندگی ہے اسلام کا جو کونسپٹ زندگی کا ایٹرنل زندگی آخری زندگی ہے مرنے کے بعد زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس میں اللہ تعالی روارٹ دیتا ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مسلمان نے ہمیں دماغی طور پر تیار کیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو جنہوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ان کو یہ نہ سمجھیں کہ پھول پڑے ہوئے ہیں گلاب کی پتیاں پڑی ہیں ان پر چل کے میرے پاس آ جاؤ گئے تو وہاں تو سختیاں پرداش کرنی پڑیں گی بعض لوگوں کو اور یہ ضروری نہیں ہارے کو کرنی پڑے ہیں یہ ایک کتنے لوگ احمدی ہیں کروڑوں احمدی ہیں اپن پاکستان میں لکھوں احمدی ہیں جن میں سے چند سو یا ہزار کوئی ساتھ سختیاں ہیں باقی تو کچھ نہ کچھ رہی رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تھوڑی سختیاں آج کل زمانے ہو گئی کچھ باتیں سننے کی وجہ سے کچھ جہاں ملازمت کرتے ہیں ان ان مالکوں کی وجہ سے یا حکومت کے قانون کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود جو بعض احمدی وہاں سختیاں چھیل رہے ہیں اکثریت احمدیوں کی اتنی سختی برداشت نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا تو اس لیے تیار کیا تھا ذہنی طور پر اور وہ ذاتی زندگی میں نہیں ہیں جماعتی زندگی میں ہے جماعت کی خاطر کرنا باقی جو ذاتی مسائل آتے ہیں پریشانیاں آتے ہیں کسی کا بچہ فوت ہو گیا کسی کا بھائی فوت ہو گیا کسی کا والد فوت ہو گیا کسی کو مالی تنگی آگئی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عیسائیوں کو بھی آتی ہیں یوتیوں کو بھی آتی ہیں امیروں کو بھی آتی ہیں غریبوں کو بھی آتی ہیں بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں جن کے بزنس فلاپ کر جاتے ہیں بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں بینک رپٹ ہو جاتے ہیں اور جہاں وہ کئی نوکر ان کے گھر میں خدمت کرنے والے ہوتے تھے وہ خود نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا داری میں بھی یہ ہو جاتا ہے ٹھیک